السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام جی جی میں ارفان اللہ قریشی ایس کر رہا ہوں آپ سے آپ کے کال ملکے بڑی خوش ہوئی مجھے آپ کا ایسا ٹاپک جو بیان کیا ہے اس نے نفس کا ذکر کیا ہے تو میرا سوال پہلا تو یہی ہے کہ نفس کو کیسے قابو کیا جائے جبکہ ہمارے گل کا محول بلکل مختلف ہوتا ہے جو ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا یا مشکل تیدا کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھیں اور دین کے دنیا بھی معاملات میں بھی ہم چلتے رہے ہیں اور دوسرا سوال یہی ہے اس سے جوڑا ہوا کہ ہم نماز جو ہے ہم پڑھتے تو ہیں لیکن جیسے وہ لطف وہ نہیں آتا جو برزرگانہ دین کی طرح جو نے فرمایا کہ نماز کی ادائیگی کرتے وقت آپ جو لطف ان کو عددہ وہ ہم جا دیں ہم وہ ایک وہ کا مزہ چکھیں بلکل صحیح آپ کے دونوں سوال بہت انٹریسٹنگ ہیں انشاءاللہ پوچھتے ہیں ماشاءاللہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ پہلے سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ نفس کو کیسے قابو کریں نفس اصل میں نفس کو طبی طور پر قابو کرنا ممکی نہیں ہے کیونکہ طبی طور پر تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ انسان جو یہ کھا لے وہ پی لے یہ کر لے وہ کر لے تو انسان کا نفس خوش ہوتا ہے لیکن عقلی طور پر اس کو قابو کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ مثلا ایک آدمی کوئی شوگر ہے ڈیپیٹی کا مریض ہے اب اس کے سامنے میٹھا رکھ دیں تو وہ یہ سوچ کے نہیں کھاتا کہ یار میٹھا بھی کھا لوں گا ابھی تو مزہ آئے گا لیکن پھر اس کے بعد جو تب یہ ٹوٹے گی میری اس کے بعد جو یہ ہائی ہو جائے گی میری شوگر تو کتنی تقریب اٹھانی پڑے گی پھر بستر سے نہیں اٹھا جائے گا ہڈیاں ٹوٹیں گی وہ سوچتا ہے تو ایونچلی ایک نتیجہ کو سوچ کر وہ ابھی اس کا جو مزہ تھا وقتی اس کو نہیں لیتا وہ چھوڑ دیتا ہے اسی طرح کی بلیٹ پیشر کا مریض جو ہے وہ نمکین چٹ پٹی چیزیں اس کے سامنے ہیں تو وہ جی تو چاہتا ہے طبی طور پر چیز چاہتا ہے وہ کھائے لیکن طبیعت پر عقل کو غالب کرتا ہے کیونکہ عقل کا معنی روکنے کی ہوتا ہے عقل ہوتی اس لئے روکنا تو یہ روکتی ہے ایسی چیزوں سے جو آپ کو فوری یا فیوچر میں جا کے نقصان دے سکتی ہے تو عقل کہتی کہ نہیں بھئی اگر چٹ پٹا بھی تم نے کھا لیا تو پھر یہ جو ہائپر پیشر جب تیرا ہوگا تو سر کا درد اور پھر جو تبیر ٹوٹے گی تو پھر تیری جو حالت ہوگی وہ سوچ لے تو عقل اس کو یہ سبق دی تو سوچتا ہے نہیں یار نہیں بس سوری میں نہیں کھا سکتا فورا ہوں یہ کرتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے روحانی عامال و افعال جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں مثلا وہ یہ سوچتا ہے مومن صادق کہ یار ابھی میں یہ گناہ اگر کرلوں گا نفس کو تھوڑی سے تسکین ہو جائے یہ خوش ہو جائے گا لیکن فیوچر میں ہولنا کا آگ اللہ کا غزب اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے دنیا کے اندر لانت و نحوست اور اسے گناہ کی سیاہی یہ کتنے نقصانہ سامنے ہیں تو سوچ کے کہتا ہے نہیں یار میں نے یہ نہیں کرنا بس یہی ہے تو عقلی طور پر آپ اپنی تبیوت کو اوپر غالب کریں گے تو نفس جو ہے وہ فوراں سمجھ جائے گا کہ ہاں یار واقعی جانے یہ گڑھ بڑھ کی بات ہے اگر میں نے کر لیا تو کل کو اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ ہوئی اور پھر اگر یہ گناہ کرتے کرتے ہی خدا نہ خاص تھا جان نکل گئی یہ موت آگئی تو اس حال میں کر روز معاشر میں اٹھوں گا کہ گناہ کر رہا تھا تو یہ دیکھو عقلی طور پر تو اپنی عقل کو آپ غالب کریں گے اس کا مراقبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت سے رائیں سجا دے گا وہی وہ بات ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دیکھا حالانکہ اس پہ تالے لگے ہوئے تھے اور دیوار دیکھیں دیوار بھی بند ہے تو دیوار دروازہ برابر تھا لیکن نکلنے کا سبب دروازہ ہی ہوتا ہے تو حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اللہ پہ نگاہ کر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی حالانکہ تالے لگے ہوئے ہیں چاہے بھی آپ اس کے پاس نہیں ہیں اور وہ دوڑ رہے ہیں اب جیسے یہ سوچ کے دوڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی دروازے کھول دی بس یہی ہے کہ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ گناہ آیا سامنے تو خدا کی طرف نگاہ کر یا اللہ اس میں بچنا چاہتا ہوں بچیں کو ایسے میری سمیمی نہیں آرہا بس دروازے کی طرف دوڑنا میرا کام ہے آگے بچانا یا اللہ تیرا کام ہے بندہ قدم بڑھائے اس سے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی کیسے گناہ سے بچاتے فوراں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے راستے نکال دیں گے اور اس کے دل سے گناہ کا خیال ختم ہو جائے گا اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو منور کر دیں گے تو یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جائے وہ نفس کو قابو کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے دوسرا سوال کیا ہے نماز میں ان کو لذت اس طرح کیسے ہے دوسرا سوال آپ کا بڑا دلچسپ ہے اصل میں یہ ہے اپنے بڑا اچھا سوال کیا کہ نماز میں مزہ نہیں آتا اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ایک فرض کی ادائیگی ہے یہ ذہن میں رکھیں اس کے اندر مزہ مطلوب نہیں ہے اس کی ادائیگی مطلوب ہے جیسے آپ جو اپنی جاب کرتے ہیں تو جاب کے اوپر آپ کو جو کام دے دیا جو اسائنمنٹ دے دیا اس کا کرنا مطلوب ہے آپ نے دل کے کس کیفیت کے ساتھ کیا ہے دماغ کے کس انٹینشن کے ساتھ کیا ہے کہ باس کو اس کا مطلب نہیں ہے اب اس کا کام آپ کا اس کے سامنے پہنچا آپ کو ہفتہ واری یا منتلی آپ کو چیک مل جاتا ہے آپ کی ایک کیفیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ کیفیات اپنے شوق اور لگن کے ساتھ بھی اگر آپ اس کی ڈرینگ بنا رہے ہیں اس کی اسائنمنٹ کر رہے ہیں پوری محبت کے ساتھ تو آپ کو تنخواہ ملے گی اور بہت خوش بھی ہوگا کہ یار دیکھو کتنی محبت سے میرے کام کو کر کے لائے اور آپ کو تسکین و خوشی ملے گی بلکل اسی طریقے سے عبادات سے کیفیات مقصود نہیں ہیں کیفیات محبود ہیں اگر ایسی کیفیت آپ کو ملے کہ پوری محبت سے لذت سے آپ اللہ کی نماز پڑھیں جم جم کے پڑھیں تو گوہ ہے کہ یہ بہت محبود بات ہے کہ بہت اچھا مقام ہے لیکن اگر یہ حاصل نہیں تو وہ مقصود نہیں مقصود نماز کی ادائیگی آپ نماز کی ادائیگی اس کی رکعت آداب سنن کے لحاظ کر کے پورے واجبات کو سامنے رکھ کے نماز ادا کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے منظورِ نظر ہو گئے اور آپ کو اس کا عجر مل جائے گا اسے اس لذت کے پیچھے نہ پڑھیں ہاں وہ اللہ تعالیٰ خود عطا کر دے تو اس کی لطف و عنایت ہے اگر آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر عام طور پر بغیر لذت کی پڑھی ہوئے نماز کا آپ کو لطف نہیں آئے گا اور پڑھنے کو کل کو جی بھی نہیں چاہے گا اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں باقی جن اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ لذت عبادت کی عطا کر دیتے ہیں تو انہوں نے تو زندگی اس میں لگا رکھی ہوتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے پڑھا خون جگر اللہ کی محبت و عشق کے اندر نشاور کیا ہے اور کہاں کا خدا کے لیے وہ تڑپے ہیں کیا کیا پیچھے مجازات ہے تو وہ تو ایک پوریہ کی زندگی ہے اس لئے اس کی نقل کی کوششی کریں کہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لذت واری نماز دے دے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دے لیکن نماز کی ادائی کی آپ اپنے سوالات آپ سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہو اس میں آپ کو لذت اور محبت ڈال دیں گے بہت شکریہ حضرت یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اولیاء اللہ کی ہاں کہاں مجاہدے کرتے ہیں اس کی ہمیں حمد نہیں ہے لیکن ہمیں نتائج ویسے ہی چاہیے تو بہت اہم بات مشکل ہے